ایڈوینچر بائیک کی کریز کچھ زیادہ ہی ہے اب انڈیا میں اور یہ جو بائیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہیمالین 411 نہیں ہے یہ بائیک ہے ہونڈا کے طرف سے آنے والی ایک نئی ایڈوینچر بائیک مطلعہ ایڈوینچر ٹورر جو ہونے والی ہے وہی 350 سی سی بیزٹ انجن کے اوپر جو ملتی ہے سی وی 350 یا پھر ہائنس 350 میں وہی انجن اس بائیک میں بھی ملنے والی ہے تو آج جانیں گے اس بائیک کے بارے میں ریٹرو بائیک کی اگر بات کیا جائے تو انڈیا میں سب سے زیادہ پاپولر بائیک برینڈ ہے روائل انفیلڈ جو ایک انڈیا بائیک برینڈ بھی ہے پچھلے کچھ سالوں سے بہت ہی اچھے بائیکس لا رہے ہیں یہ انڈیا مارکٹ میں اور سرپ اور سرپ کلاسک ریٹرو بائیکس ہی نہیں ریٹرو کچھ ایڈوینچر ٹائپ کی بائیکس بھی آتی ہے روائل انفیلڈ کے طرف سے اور جس میں آتی ہے ہیمالین اور ہیمالین 411 جو ابھی تک ملتی تھی اور ابھی ایک 450 بھی آتی ہے لیکن 411 بہت زیادہ پاپولر تھی انڈیا میں اور ابھی بھی بہت تو اس بائیک کو پسند کرتے ہیں دوسری طرح بگر آپ ہونڈا کو دیکھیں گے تو ہونڈا ایک جیپنیز بائیک برینڈ ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے اور سرپرسر بائیک ہی نہیں یہ برینڈ کارز بھی لاتی ہے انڈیا میں جو بھی بہت زیادہ پاپولر ہے ان کے سائیڈ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایڈبینچر ٹورر یا پھر ایڈبینچر بائیک انڈیا میں بھی ایویلیویل ہے اور گلوبلی بھی ایویلیویل ہے جیسے کی 500 ایکس 200 ایکس ابھی انڈیا میں ملتی ہے بہت سال پہلے سے ہی لیکن ہیمالین ایک الگ ہی craze ہے اس بائیک کی یا پھر آپ بوز اکتے ہیں روائل ایٹریل کی کوئی بھی بائیک کے اوپر بہت زیادہ craze ہے جیسے کی کلاسیک سب سے زیادہ بکنے والی ریٹرو لوکنگ بائیک ہیں انڈیا میں اور اسی بائیک کا ایک تھوڑا بہت کوپی آپ بول سکتے ہیں جو آتی ہے ہونڈا کے طرف سے جو ہے پیوی 350 اور یہ بائیک بھی بہت زیادہ پاپولر بھی ہو رہی ہے اور اسی کو ساید دیماغ میں رکھتے ہوئے ابھی ہونڈا ایک نئی ایڈبینچر بائیک بھی لانے والی ہے اور اس بائیک کی نام کیا ہونے والی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے لیکن ایک پیٹنٹ دیکھا گیا ہے ہونڈا کی طرف سے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی یہ بائیک بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہے ہمالین 411 مطلب جو ایکزسٹنگ ہمالین ہے اس کو اور یہاں پہ انجن وہی سیم ملے گا جو ملتی ہے سی وی 350 میں وہی والی انجن اس بائیک میں بھی ملنے والی ہے تو اتنا زیادہ کچھ پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ یہ انجن پہلے سے ہی بہت زیادہ سمود ہے اور بہت زیادہ ریلائیبل بھی ہے اور بھی ایک چیز کا سائد فائدہ ہو سکتا ہے ہونڈا کو جو ہے ہمالین 411 بہت زیادہ پاپولر تھی اس کے بعد ابھی آئی ہے ہمالین 450 جو ایک 452 cc انجن کے اوپر بیس کرتے ہوئی اس بائیک کو بنایا گیا ہے لیکن اس بائیک کی جو کیپسٹی ہے یہ تھوڑا سا اوپر کے سائٹ میں ہے اور ابھی بھی انڈیا میں بہت سارے لوگ ایڈفنچر بائیک تو پسند کرتے ہیں لیکن اس سیگمنٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں یا پھر ان لوگوں کا باجیٹ پارمیٹ نہیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مائلیج کا بھی تھوڑا بہت پرابلم دیکھ لے کوئی ملے گا لیکن 350 cc ایک بہت ہی اچھا خاصا سیگمنٹ مانا جاتا ہے انڈیا میں اگر دیکھا جائے تو اور اس سیگمنٹ میں اگر وہی ہمالین والی لکس کے ساتھ کوئی بائیک آتی ہے اور اگر وہ بھی آتی ہے ہونڈا کی طرح کوئی بائیک برینڈ کے ساتھ تو ایک بہت ہی اچھی خاصی چیز ہونے والی ہے اور یہ بائیک بہت زیادہ پاپولر بھی ہوگی پاور فگر وہی سیم ملنے والی ہے مطلب 21BHP اس کے ساتھ ساتھ ٹورک ملنے والی ہے 29NM کی 5 سپیڈ گیر باکس کا سپورٹ مل جائے گا یہ ایک ایئر پلس آئل کولڈ انجن ہونے والی ہے لیکن اس بائیک میں اور کیا کیا فیچرز ملنے والی ہے چینل میں مل جائے گا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھئے اور آپ کا کیا خیال ہے اس بائیک کے بارے میں وہ بھی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے